اسلام علیکم میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیا واقعی بغیر کسی چیز کے مادہ یعنی میٹر تخلیق کیا جا سکتا ہے اس کا ہماری کائنات کی ابتدا سے کیا تعلق ہے اور کیا قرآن کریم میں بگ بینک سے متعلق کوئی شہادت ہے اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہزاروں سال سے انسان کائنات کے بارے میں سوچتا آ رہا ہے خصوصاً یہ سوال کے کائنات اور اس کے سیارے ستارے اور اس میں موجود کے کشائیں بلیک ہولز وام ہولز وغیرہ کیسے بنے ہوں گے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفسیر کائنات تسخیر کائنات تدبر کائنات یعنی کائنات کے رازوں کے بارے میں جاننے مشاہدہ کرنے کھوج لگانے اور اپنی نشانیاں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے میرا یہ ماننا ہے اور پورا یقین ہے کہ اسلام دنیا کا واحد دین ہے جو ہر قسم کی ریسرچ اور علم کی بنیاد مہیا کرتا ہے کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے اس لیے اس میں بیان کی جانے والی ہر بات سچی بات ہے جبکہ سائنس مشاہدات اور تجربات پر مشتمل ایک علم ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ ترمیم ہوتی رہتی ہے اور غزشتہ مشاہدات اور مفروض غلط ثابت ہوتے ہیں اور نئے ڈیویلپ ہوتے ہیں اس لیے سائنس جو کچھ بھی کہتی ہے ہنڈر پرسنٹ درست نہیں ہوتا اس میں کسی بھی وقت ترمیم ہو سکتی ہے اسلام ہمیں تحقیق اور مشاہدات کا حکم دیتا ہے اس لیے ہم کائنات کی مختلف چیزوں پر غور و فکر اور ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر مفروضے اور ریزرٹس قیم کرتے ہیں سام ٹائم وہ ریزرٹس اسلام کے ساتھ متسادم بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہماری اکل کی ناکس اپروچ کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ حتمی علم تو قرآنک وزڈم ہی ہے اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی آج کل کی موجودہ سائنس کے مطابق ہماری کائنات ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینک کے نتیجے میں مرضے وجود میں آئی سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات میں ایک بڑے دھماکے سے سپیس اور ٹائم تخلیق ہوئے اور یہ دھماکہ تقریباً چودہ کھرب سال پہلے وکو پزیر ہوا اور واحد نکتے کے ذریعے پوری کائنات وجود میں آئی یعنی یونی سیلز سے ملٹی سیلز اور ملٹی سیلز سے پلینٹس سٹارز بلیک ہولز اور بڑی بڑی کہکشائیں وجود میں آئیں جبکہ اس دھماکے سے پہلے مادہ نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا مگر قرآن مجید نے اس کا ذکر تقریباً چودہ سو سال قبل کیا جب انسان کسی قسم کا سائنسی یا فلکی علم نہیں رکھتا تھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے یعنی ایک نکتے میں بند تھے تو ہم نے اسے پھاڑ کر جدا کر دیا بگ بینک کا یہ نظریہ قرآن مجید کے اس عظیم و شان نظریہ سے بلکل مطابقت رکھتا ہے اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کلام ہے کہ بگ بینک کے بعد تین سے پونچ لاکھ سال تک ہماری کائنات ایٹمی ذرات کے بادلوں میں گھیری رہی ان ذرات کو ایک طرف ڈارک انرجی پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی تو دوسری طرف کشش سکل آپس میں ملا رہی تھی اس مقابلے یعنی کشم کش میں کشش سکل یعنی گریویٹیشنل فورس جیت گئی اور ہماری کائنات میں بکرے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے ایٹمی ذروں کے ذریعے سیارے ستارے اور کیکشائیں وجود میں آئیں جبکہ قرآن مجید سورہ ہامیم سجدہ کی آیت نمبر گیارہ میں بگ بینک کے دوسرے مرحلے کو کچھ یوں بیان کرتا ہے اور پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا وہ اس وقت ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آجاؤں چاہے خوشی سے یا چاہے زبردستی تو دونوں نے عرض کی کہ ہم با خوشی حکم بجال آ کر وجود میں آتے ہیں اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں بغیر کسی چیز کے مادہ تخلیق کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کی کوئی شہادت موجودہ سائنس میں ملتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات کے بارے میں جس قدر علم پچھلی صدی اور موجودہ صدی میں انسان کے پاس آیا ہے پوری علمی تاریخ میں انسان کے پاس کبھی نہیں تھا مثلا اگر ہم فیزکس کے طالب علم کی حصیت سے سوچیں تو پیئر پرڈکشن اور میٹرین ہیلیشن کے بارے میں بہ خوبی واقف ہوں گے یہ ایک تجربہ شدہ حقیقت ہے کہ جب ایک فوٹان کو کسی نیوکلیائی سے ٹکرائے جائے تو ایک الیکٹرون اور ایک پازیٹرون پیدا ہوتا ہے چونکہ فوٹان خود مادے کا ذرہ نہیں لیکن اسے ٹکرانے سے الیکٹرون پیدا ہو گیا جو کہ مادے کا ذرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آوٹ آف نتھنگ سے مادہ پیدا کر لیا جو لوگ ایٹم فلیکچویشن سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مادہ کے آوٹ آف نتھنگ پیدا ہونے پر موجودہ فیزیکس کا پورا یقین ہے اب آپ کچھ کاغس لیں اور کچھ الیکٹرونز ان کے ملاب سے نیا ایٹم پیدا کر سکتے ہیں یہ ایک انتہائی عجیب بات ہے یعنی نیا ایٹم تخلیق کرنا گویا مادہ تخلیق کرنا ہے اور مادہ تخلیق کرنا گویا کائنات تخلیق کرنا ہے یعنی خربوں سال پہلے یہ پروسس شروع ہوا اور کائنات موجود میں آئی موجودہ سینسی تحقیق کے مطابق تمام کہکشائیں روشنی کی رفتار سے مسلسل دور جا رہی ہیں ہماری یہ پر اسرار کائنات تو بارے کی طرح مسلسل ایسے ہی پھیر رہی ہے جس طرح بارے پر کچھ نشانات لگائے دی جائیں تو وہ اس کے پھیلاؤں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور جائیں گے جو ایک خاص حد کے بعد پھٹ کر ختم ہو جائے گا بلکل اسی طرح ہماری کائنات کا بھی اختتام ہو جائے گا ایک مسلمان کے حسیت سے ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کو ایک مقررہ وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے کائنات کے اختتام سے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت کچھ یوں فرماتے ہیں اس دن ہم آسمان کو یوں رپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کعوز کو پھر جیسے ہم نے تخلیق کیا نہیں تھی اسی طرح واپس لٹا دیں گے تقریباً 14 سال بعد سائنس بھی اپنی عظیم و شاند ریافتوں کے ساتھ ساتھ کائنات کے اختتام کا ایک خوبصورت نظریہ رکھتی ہے جسے بگ کرنچ کہا جاتا ہے اس نظریہ کے مطابق کائنات ایک حد تک پھیلنے کے بعد لپٹنا شروع ہو جائے گی اور بالآخر ایک واحد نکتے میں لپٹ جائے گی جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا جسے ہم سب قیامت کے دن کے طور پر جانتے ہیں کائنات کے بارے میں لگائے جانے والے بہترین اندازوں کے مطابق کائنات میں موجود ایٹمز کی تعداد ٹینریسٹ پاور ایٹی کے برابر ہے تاہم اگر ہم اس کائنات میں موجود تمام سیاروں اور ستاروں کا مادہ ایک جگہ جمع کریں تو یہ کائنات میں موجود مادہ اور انرجی کی کل مقدار کا صرف 0.5 سے 0.8 فیصد ہے یعنی پورا 1% بھی نہیں بنتا حتیٰ کہ اگر ہم اس میں وہ تمام ہیڈروجن گیس بھی جمع کر دیں جو ستاروں اور سیاروں کے درمیان خلا میں موجود ہے موجود کی میں بھی نہیں دیکھ سکتے تو پھر بھی یہ کل ملا کر کائنات میں موجود مادہ اور انرجی کا 5 فیصد یا اس سے کم ہے اب سوال یہ ہے کہ باقی کا 95 فیصد کہاں ہے اور اگر ہے تو ہم اسے دیکھ کیوں نہیں سکتے سیسی تحقیق اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور قرآن باق میں اس کے بارے میں کیا نظریہ بیان کیا گیا ہے ان سوالوں اور ان جیسے کئی اور سوالوں کا جواب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں